راجستان میں کورونا کا کہت کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے راجستان میں اس طرح یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کے اندر تمام گاؤں کے اندر اس طرح یہ ہے کہ یارہ بجے کے بعد پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ راجستان کا راجدھانی جائپور کے پاس میں ہی ایک سامریڈ کلا نام سے گاؤں ہیں اور یہ جس طریقے سے آپ کو یہ بیلڈنگ دکھ رہی ہے اس سے دیکھ کر آنی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کام ہو رہا ہوگا یہ بیلڈنگ جس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ تمام سویدائیں یہاں پر موجود ہوگی کیونکہ کورونا کا کال ہے ایسے میں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ سواست کے سنسادن موجود ہے یا نہیں یہ اوف سواستے کے اندر ہیں اس سامریڈ کلا کا تو یہ دیکھئے آپ یہ سامریڈ کلا کے اندر یہ سواستے کے اندر ہے اندر گستے ہی آپ کو دیکھ جائے گا دیکھئے یہاں کچھرا پڑا ہے یہ تالے لگے ہیں جب یہاں پر تالے لگے ہیں تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر جانچ ہوتی ہوگی کتنی زیادہ یہاں پر ویکسینیشن ہوتی ہوگی گاؤں تین گاؤں سے جڑا ہوا ہے قریب سات ہزار لوگ جو ہیں اس گاؤں کے انترگت آتے ہیں یہ پی ایچ سی کے حالات ہیں پچھلے پانچ سال سے اس پی ایچ سی میں تالے لگے ہوئے ہیں اور پانچ سال کے اندر ایک بار بھی یہاں کے تالے نہیں کھلے ہیں تو ایسے میں استطیاں جب اس طریقے کی وکٹ ہو جائے گی تو پھر کیسے لوگوں تک سواستے کی سویدائیں پہنچے گی اور پڑوس میں ہی آپ دیکھئے دوسرا پشو چکتسہ کے اپ کے اندر وہ ہے یہاں کھلا ہے یہاں کوئی اگر کوئی اپنے جانور کو لے کر آتا ہے تو اس کو علاج مل جائے گا آپ لوگ یہاں پر سویدہ دے رہے ہیں لیکن انسانوں کے لئے کوئی سویدہ نہیں ہے سر میں ڈوٹی جوین کی تھی ایک سال پہلے تب سے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی سویدہ نہیں ہے انسانوں کے لئے انسانوں سے زیادہ جانوروں کو میتے دیا جائے اس کورنا کی دکت گڑی میں میں تو یہی بولوں گا کہ سرکاروں کو بس بس اپنے بنانے کے لئے بیٹھی ہیں گاؤں میں کچھ دیان دے نہیں رہی بس اپنا بنانے کے لئے بیٹھی ہیں کوئی سویدہ ہی نہیں ہے اگر کوئی وہ کرنے کے لئے ویکسینیشن کرنے کے لئے بھی جاؤ تو 20-25 کلومیٹر دور جاؤ اور اگر ٹیسٹ کروانا ہے تو بھی کوئی دوسرے بڑے ہسپیٹیل پر نیر بری ہیں تو دیکھئے استطیتیاں یہ ہے کہ جانوروں کے لئے یہاں پر سویدہ ہے پر انسانوں کے لئے جس طریقے سے کوویڈ فیلہ ہوا ہے کوویڈ فیلہ ہونے کے باوجود بھی جو استطیتیاں ہیں جو انسانوں کے لئے چاہیے جس طریقے سے یہاں پر علاج کی سویدہیں چاہیے وہ علاج کی سویدہیں نہیں ہیں اور یہاں پر سالوں سے یہاں تالے لگویں ہیں کب سے یہاں پر یہ تالوں کی استطیتیاں ہیں یہ چار پاس سال سے استطیتیاں ہی ہے یہاں کوئی کرمساری نہیں ہے ایس سویدہ کے کارن یہ بند پڑے ہیں تو پھر جب یہ یہاں پر آپ کی پی ایسی ہی چالوں نہیں ہے تو ٹی کا کرن کیسے ہوتا ہوگا جانچ کیسے ہوتی ہوگی کیونکہ جانچ سب سے مست ہے اگر جانچ ہی نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کسی کو کوئی جانچ کرنے آئے کون ہے کوئی آئے بھی نہیں جانچ کرنے ہیں اور آتے تو سائیڈ میں بیٹھا کی جانچ کر لو کہاں آئی ٹی سینٹر میں جا کی جانچ کر لو میں انتھیت ہے ہی نہیں پس یہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کبھی بات تو کی ہوگی گاؤں کی لوگوں کی طور پر کہ یہاں پر پی ایسی آپ نے کھول تو دیئے پر اس کے تالے نہیں کھلتے ہیں نہیں تو کئی بر کئی ایمیلے صاحب سے نے کھئی بھائی صلوہ ماں کی ویستہ کون ہے کراں گا پس یہ کہہ دیں چلے جیسی آ رہا ہے یہ ویستہ کیا ہے اگر یہاں کوئی 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 پیشنٹ آ جائے تو اس کو کہاں رکھیں کہاں دکھائیں کہاں دکھاتے کہاں ہیں لوگ کہاں تو رام گھر جاتے ہیں اور رام گھر ہے اگر آ بھی گیا تو اس کو ایسی میں جاتے ہیں وہاں برٹی کراؤ یہ ایسی ہے کہتے ہیں کہ آپ جولہ شاہب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں گاؤں والے انہی کے بروسٹ ہیں جو جولہ شاہب ہوتے ہیں اسے پانچ رویے کھوراک لی اور ٹرکے مارے جیپنے جاتے ہیں پھر آخری جیادہ بیمار ہو جائے تو مر جائے بس یہ ایسی آخری چیز یہ گاؤں کی استطیق ہے لگاتار سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ سواستے سیواؤں کا کیا سواستے سیواؤں کا جواب یہ تالے یہ تالے لگے ہوئے ہیں پی ایسی کے اوپر پچھلے پانچ سال سے اور یہی جواب ہے کہ کیا استطیاں بنی ہوئی ہیں گاؤں کے اندر کوویڈ چل رہا ہے مہاماری پلکل اپنے چرم پر ہے لیکن اس کے باوجود گاؤں کی استطیاں یہ ہے کہ یہاں نہ جانچ ہو سکتی ہے نہ ٹیکہ کرن ہو سکتا ہے نہ کوئی انیس ہوئیدائیں ہیں تو جب سواستے سیوائی ہی یہاں پر نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد میں کیسے اور کس طریقے سے لوگوں کو ان کا سموچت علاج ملے گا جمبر رامگر سے ای ٹی وی بھارت کے لیے عجید شکھاوت